تو سب سے پہلے جو ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں کالوں کی لاؤ تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ اٹھانا درقیقت یہ اعلان ہے دست برداری کا دست بردار ہونا کسی چیز سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ فلاں چیز سے میں نے اپنا رشتہ کاٹ لیا فلاں چیز سے دست بردار ہو جیا یعنی اس سے اپنا رشتہ توڑ لیا تو جب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے تو مطلب کیا ہوا کہ میں نے اللہ جلالہ کو سب سے بڑا مان کر سب سے بڑی ذات مان کر ہر با سوا سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے دست برداری اختیار کرو تو تصور کرو نماز پڑھتے وقت کہ میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ہاتھ اٹھانے کی کیا مانا کہ میں دست بردار ہو گیا ہوں ہر اس عمل سے جو صلاح کے علاوہ ہے نماز کے علاوہ ہے ہر ماسی وقت صلاح سے دست بردار ہوگا اللہ اور اللہ کی بڑائی کا اعتراف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے یہ اس تصور کے ساتھ ہوتا ہے تو جب ہاتھ اٹھا لیے اور اس طرح ہاتھ بان کے کھڑے ہو گئے اور یہ پتہ ہے ہر مسلمان کو کہ اس حالت میں نہ میں کسی سے بات کر سکتا ہوں نہ کسی سے بات کا جواب دے سکتا ہوں نہ کچھ کھا سکتا ہوں نہ پی سکتا ہوں نہ کسی اور طرف دیکھ سکتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس طرح ہاتھ بردار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں دربار میں حاضر ہوں تو سب سے پہلے جب دربار میں حاضر ہو کر ہاتھ بان کر کھڑے ہوئے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ سبحانت اللہم و بحمد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر سب سے پہلے پہیہ ہے جو پیش کیا جا رہا ہے جب کسی بزرگ کے پاس جاؤ کسی بڑے کے پاس جاؤ تو جا کے سلام کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں ملاقات کے وقت میں آدمی کچھ کچھ جملہ کہتا ہے جیسا ہمارے ہاتھ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کہا جاتا ہے اس کے نام کے ساتھ جو اس کے القاب و آداب ہیں بہت وقت موجود استعمال کے حضرت اسلام علیکم مولانا اسلام علیکم شیخ جیہ اسلام علیکم وغیرہ اس کے القاب و آداب استعمال کی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو نماز میں وہ القاب بھی سکھا دیئے ہیں ہمارے بس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی لقب تلاش کریں القاب و عذاب تلاش کریں اور وہ مناسب الفاظ زبان پر لائیں جو اللہ جللہ جلالہو کی شان کے بیان کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ نے پھل سکھا دیئے چلو یہ کہو سبحانک اللہم و بحمد اے اللہ اللہم اے اللہ پاک ہے آپ کی ذات یعنی ہر عیب سے پاک ہر نقض سے پاک ہر کوتہی سے پاک ہر غلطی سے پاک اور و بحمد اور میں یہ پاکی بیان کر رہا ہوں آپ کی تعریف دیتا ہے میں آپ کے تمام صفات کے تعریف کرتا ہوں سبحانک اللہم و بحمد اللہ علیہ سبحانک اللہم و بحمد کا و تبارک اسمو کا آپ کا نام بڑی برکت والا ہے تبارک اسمو کا و تعالیٰ جدو کا اور آپ کی بزرگی تعالیٰ جدو کا و بلند ہی بلند ہے بلند ہی بلند ہے ترجمہ بھی کرنا مشکل تعالیٰ جدو کا صحیح ترجمہ اردو میں کرنا بھی مشکل تعالیٰ بلند در بلند در بلند بلند ہی بلند ہے آپ کی بزرگی آپ کے اللہ تعالیٰ جدو کا وَلَا إِلَهَ غَيْرُ اور آپ کے سوا کُل معبول نہیں کھڑے ہوکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بان کر دوسری جو چیزوں سے دذوردار ہو کر یہ القاب و آدائن القاب و آداب کے ساتھ خطاب کیا کہ اللہ تعریف آپ ہی کی ہے بے عیب آپ ہی کی ذات ہے اور برکت کا سرچشمہ آپ ہی کا نام ہے اور بزرگیت کبریائی آپ کی بالہ ہی بالہ ہے اور آپ کے سوا کُل معبود نہیں ایک ایک لفظ اس کا جو ہے نا ایک ایک لفظ وہ نورِ تعریف سے بھڑا ہوا اس جملے کا ہم پڑ جاتے ہیں غفلک میں غفلک میں پڑ گئے یاد ہو گئی ہے رٹ گئی ہے زبان پہ چڑ گئی ہے تو بس کھڑے ہوئے اور مشین شروع ہو گئے وہ ٹیپ لیک آرڈر چل گیا اور وہ پڑ سے چل گئے لیکن ایک ایک لفظ تو اگر آپ جان سے پڑو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جان پیدا کرنے اللہ تعالیٰ کا تصور جمانے کے لئے ایک ایک لفظ اس کا انتہائی قیمتی ہے سبحانک اللہ و بحمدک و تبارک اسمک و تعالیٰ جددک و لا الہ غیر جو پڑ لیا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی سکھا دیا ہم سے کیا مانگو کس طرح مانگو تو اس وقت تصور کرے حضرت فرماتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے وقت تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے ان عامات ہر آن ہر لحظہ مجھ پر مفضول ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارش مجھ پر برس رہی ہے یہ میرا وجود یہ میرا سر یہ میری آنکھیں یہ میری ناکھ یہ میرے کان یہ میرے آزاج یہ میرے جوارے یہ میرے ہاتھ پاؤں میرے جسم کی توانائیاں اور یہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما رکھا ہے یہ میرے عزیز یہ میرے عصدار یہ میرے کمانے کے ذرائع نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ان ساری انعامات مردوبہ ہوا ہوں تو مجھے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا مجھے شکر ادا کرنا تواجب ہے لہذا کہو الحمدللہ رب العالمین سورہ فاطحہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کی ہیں اور رب العالمین جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے اس کی پالنہار ہے اس کو پالنے پوچنے والا ہے ربوبیت کی شان اسی کی ہے آدمی دھیان کرے کہ کس طرح میرے اللہ نے مجھے پالا ہے کس طرح مجھے پوچا ہے کس طرح مجھے برا کیا ہے کس طرح مجھے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے جن نعمتوں سے نوازہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی طرف متوجہ ہو کہ میرے پروردگار نے مجھے کن کن نعمتوں کے اندر رکھا ہوا ہے مالک یوم الدین اور پھر یہ احساس کہ اسی پروردگار کے سامنے ایک دن مجھے پیش ہو رہا ہے اس دن کوئی مالک نہیں ہوگا سوائے اس کے دنیا میں تو پھر بھی مجازی طور پر ہم کہتے ہیں فران شخص مکان کا مالک ہے فران شخص جائدات کا مالک ہے فران شخص فران کاروبار کا مالک ہے کاروں کا مالک ہے چلابوں کا مالک ہے یہاں تو پھر بھی کہتے ہیں نا کسی مالک پر آنڈے دی جاتا ہے لیکن وہاں کوئی ملک ملکیت خط کسی کی ملکیت نہیں یہ مجازی ملکیت میں بھی ختم ہو جائیں گے یہ ظاہری ملکیت میں بھی ختم ہو جائیں گے مالک یوم الدین یوم الدین میں ایک ہی مالک ہوگا تو یہ تثبور دلائے جا رہا ہے نعمتوں کا استظار کرو اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کرو اور اس کی ربوبیت کا تثبور کر کے پھر کہو کہ یوم الدین میں یوم جزا میں مالک ہوگا تو وہی ہوگا جب وہ ہوگا وہی ساری نعمتوں کا بیلنے والا ہے وہی پالنے والا ہے وہی رازق ہے وہی سب کچھ ہے تو پھر کہہ دو ایاکن عبدو ایاکن عثائی کہ اللہ ہم عبادت بھی آپ ہی کی کرتے ہیں مدد بھی آپ اسے مانگتے ہیں عبادت بھی آپ کی کرتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں عبادت آپ ہی کی کریں گے اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اپنے دنیا آخرت کے ہر کام میں آپ سے مدد مانگتے ہیں جو تو دنیا آخرت کے ہر کام ہی میں مدد مانگتے ہیں لیکن خاص طور پر فرما دیا کہ جب میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں تو خاص طور پر یہ مدد کہ اللہ آپ کی ان نعمتوں کا تقاضہ یہ ہے کہ میں آپ کی بندگی کے طریقے پر قائم رہوں بندہ بن کر رہوں دنیا میں آپ کا بندہ بن کر آپ کا مطیب بن کر آپ کا فرمربردار بن کر رہوں تو اس لیے اس کی تفصیل فرما دی اہدر السلاط المستقیم مجھے سلاط المستقیم کی حرائد تفرمائی سلاط اللہ جن پر آپ نے اپنا انعام فرمایا ان کے راستے اور ساتھی میں پناہ مانتا ہوں ان لوگوں کے راستے سے آپ کی پناہ مانتا ہوں جو غضب جو آپ کے غضب کا شکار ہوئے ہیں جو راستے سے بٹک گئے ہیں ان سے بیزاری اظہار کرتا یہ ہے سورة پات اور اسی میں یہ بات بھی تنہا ہے کہ جب میں نے اے اللہ آپ سے سلاط مستقیم مانگی ہے تو گویا میں یہ کہہ کر کہ ایلیہ کا نابد میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اس بات کا اہد کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں آپ ہی کا حکم مانوں گا آپ ہی اطاعت کروں گا آپ ہی جب بتائے ہوئے طریقے پر چلوں گا تو آپ کا بتائے طریقہ کیا ہے سورة فاسیہ کے بعد جو سورت پڑھی جاتی ہے کوئی سورت یا پرانے کریم کی آیات وہ در حقیقت سرات مستقیم کی تشریح ہے سرات مستقیم جو ان آیتوں اگر مستقیم سورت مستقیم